انجمن مہدیہ بیشیر گروہ جلال پور ام بیٹھ کر نگر جگر پہ اکبرو اصغر کے داغ اٹھائے ہوئے ضعیف جسم پہ دروں کے زخم کھائے ہوئے گرانی رسنوں توق کو آزمائے ہوئے جو درد دل میں تھا اس کو دوا بنائے ہوئے سوے دمشق چلی حق کی روشنی لے کر جو مر چکے تھے خود ان کی بھی زندگی لے کر قدم قدم پہ مقاسد کی عظمتوں کا خیال نفس نفس پہ بھتیجے کی زندگی کا سوال ردا چھنی تو بڑھا اور عظمتوں کا جلال کھلے جبال تو نکھرا حسینیت کا جمال نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی لو عرباب اعزاب انجمن میدیا بیشیر گروپ جو اپنے مقصوص انداز میں اپنی آقازادی کی بارگاہ میں پورسہ پیش کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا انجمن میدیا بیشیر گروپ جلال پور امبیٹ کرنگر اس انجمن کے فوراں بعد مہمان انجمن انجمن سجادیہ قدیم بڑا گاؤں گوسی بابا مجھے زندہ کے ادھرے سے بچا لو 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 تنہائی سے ادھرے سے بچا لو بابا مجھے زندہ کے 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 ادھرے سے بچا لو بابا 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 مجھے زندہ کے عدیرے سے بچا لو بابا مجھے زندہ کے عدیرے سے بچا لو بابا 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 مجھے زندہ کے عدیرے سے بچا لو مجھے زندہ کے عدیرے سے بچا لو یا حسین موسیقی سبتن علی جانو دل زینب مزت ای اونو محمد ای اونو محمد سبتن سمات کریں گے ایک ایک بند بطور خاص انسان اللہ گریہ کریں سبتن علی جانو دل زینب مزت ای اونو محمد ای اونو محمد سبتن علی جانو دل زینب مزت ای اونو محمد ای اونو محمد سبتن علی جانو دل زینب مزت ای اونو محمد ای اونو محمد سبتن علی جانو دل زینب مزت ای اونو محمد ای اونو محمد برسیں گے لہو سن کہ یہ چسمان وفا سے بچپن میں بغلگی برسیں گے لہو سن کہ یہ چسمان وفا سے بچپن میں بغلگی رہوے جا کے قضا سے کم سن کو تو راس آتا ہے بس دامن مادر ای اونو محمد ای اونو محمد سبتن علی جانو دل زینب مزت سمات کریں گے حضرات ماد اینو محمد محمد اب عباس کے پیارے شہِ والا کے دلارے تم مطانی زہرہ کی نگاہوں کے ہوتارے عباس کے پیارے شہے والا کے دولارے تم سانی زہرہ کی نگاہوں کے ہوتارے بھائی سا تمہیں چاہت ہے قاسم اکبر اور یہ بھی بن پتور خاص سماعت کریں حضرات دو پھول جدا ہوتے ہیں جاپر کے چامن سے دیتے ہیں رازہ ہو گئے مجبور بہن سے دو پھول جدا ہوتے ہیں جاپر کے چامن سے دیتے ہیں رازہ ہو گئے مجبور بہن سے روتے ہیں بگر خیمے کے دیوازے پہ سوئے اے اون محمد اے اون محمد جو کچھ اے اون محمد جو کچھ شاہ بے آشور کہا خوب کیا ہے تم کھونے میں ڈوبے او یہ دل دوب رہا ہے جو کچھ شاہ بے آشور کہا خوب کیا ہے تم کھونے میں ڈوبے او یہ دل دوب رہا ہے لاشوں پہ کہا خواہ ہر شبیر نے رو کر اے اون محمد اے اون محمد اے اون محمد دینے اوہ ع strategic آشور اے اون محمد اے اون محمد اے اون محمد اے اون محمد میرے دلے رو مامو کی قدم بھو سکارو ٹھو ایشے رو بیٹو میرے جاں بازو میرے دلے رو مامو کی قدم بھو سکارو اٹھو ایشے رو دیکھو تو تمہیں لائے ہیں مکتل سے اٹھا کے اے اون محمد اے اون محمد اور آخری بن سمات کریں حضرات ہاں لاش میرے شیروں کی زخموں سے سجی ہے میدان میں امہ کی بڑی لاج رکھی ہے ہاں لاش میرے شیروں کی زخموں سے سجی ہے میدان میں امہ کی بڑی لاج رکھی ہے کہتے ہیں یہ تیغوں کے نشان جسم کے اوپے اے اون محمد اے اون محمد اور مکتے کا بن سمات کریں حضرات اے اون محمد اے اون محمد نکلے ہیں یہ الفاظ جو سرور کے قلم سے پڑھتا ہے اسے عارض اندو علم سے نکلے ہیں یہ الفاظ جو سرور کے قلم سے پڑھتا ہے اسے عارض اندو علم سے سب اہلِ ازاں گری یا کنا پیٹتے ہیں سر اے اے اون محمد اے اون محمد اے اون محمد پورسہ پیش کے رہی ہے مہمان انجمن میدیا پیشیر گروہ جلال پور امیٹ کرنگر اس انجمن کے ایک نوے کے بعد انجمن سجادیا قدیم بڑا گاؤں بھوسی اور اس کے فوراں بعد مہمان انجمن باقیت اللہ ماتمی یوت بمبئی سبت پریشان مہت زمین تھی گرم زمین تھی دھوپ کڑی تھی موت بہت ہی پاس کھڑی تھی آہ سنا اے گم کی کہانی کیسے لوٹی اک بر کی جوانی آو سنائے گم کی کہانی کیسے لوٹی اک بر کی جوانی آو سنائے گم کی کہانی کیسے لوٹی اک بر کی جوانی آو سنائے نوہ سمات فرمائیں گے حضرات جہاں جہاں گے کیسے لوٹی اک بر کی جوانی سات مہرم سات گھڑی تھی گرم زمی تھی دوپ کھڑی تھی گرم زمی تھی دوپ کھڑی تھی گرم زمی تھی دوپ کھڑی تھی موت بہوت ہی پاس کھڑی تھی دوپ کھڑی تھی سب تھے پریشاہ سات گھڑی تھی سات مہرم جب آئی تھی سب تھے پریشاہ سات گھڑی تھی گرم زمی تھی دوپ کھڑی تھی دوپ کھڑی تھی دوپ کھڑی تھی موت بہوت ہی پاس کھڑی تھی نوہ سمات فرمائیں گے حضرات جہاں جہاں بھی سن لو شبی آشوری کا منظر پیاسے سے باچے روتے بلا کر سن لو شبی آشوری کا منظر پیاسے سے باچے روتے بلا کر تھے موجودوں شہے روتے تھے سر کو جھکا کر آؤ سنائے رم کی کہانی کیسے جھوٹے اکبر کی جہانی قاسم دھولہ شب میں بانے تھے صبح ہوئی مک تل کو چلے تھے قاسم دھولہ شب میں بانے تھے صبح ہوئی مک تل کو چلے تھے گھولے سے جس سے وقت گرے تھے گھولے سے جس سے وقت گرے تھے جسم کے آزا بکھر پڑے تھے آؤ سنائے غم کی کہانی کیسے لٹی اکبر کی جہانی ایسا لوٹا ہم شکل پایا ہم بڑے اس کو لگا ظالم کا خان جائے ایسا لوٹا ہم شکل پایا ہم بڑے اس کو لگا ظالم کا خان جائے اٹھنا سکا وہ خاک پہ گر کر اٹھنا سکا وہ خاک پہ گر کر لاش اٹھایا شہن تڑپ کر آؤ سنائے غم کی کہانی کیسے لٹی اکبر کی جوانی قتل ہوئے شہے جلتی زمین پر آ گئی زینب گھر سے باہر قتل ہوئے شہے جلتی زمین پر آ گئی زینب گھر سے باہر لوٹا گیا زہر را کا بھرا گھر لوٹا گیا زہر را کا بھرا گھر خون میں ڈوبا تھا ہر منظر آؤ سنائے غم کی کہانی کیسے لٹی اکبر کی جوانی آؤ سنائے آؤ سنائے غم کی کہانی کیسے لٹی اکبر کی جوانی زینب کے ہاتھوں میں رسن تھی مئیت شہے بے گوروں کا فن تھی زینب کے ہاتھوں میں رسن تھی مئیت شہے بے گوروں کا فن تھی لکھو اسی کہے سیمہ مسائب لکھو اسی کہے سیمہ مسائب سورج کی مجر روح کی رن تھی آؤ سنائے غم کی کہانی کیسے لٹی اکبر کی جوانی مہدیہ بے سیر غروب دستے کی خدمت میں گزارش ہے التماس ہے زینہ ذر نہیں کر کے اپنے پورسے کو تمام کر لیں ہم محبہ میں معزارش کروں گا مہمان انجمان 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 سجادیا قدیم بڑا گھو خوش سیح ساہبِ بیاز، ہم نما اور دستے کی خدمت میں ماتبی پور سے سیح کے لئے تشریف لائیں انجمان صجادیا اگا ہو خوش دستے کی خدمت میں ماتبی پور سے OSSی کے لئے تشریف لائیں انجمن مہدیہ بیشیر گروہ سینہ زنی کر کے اپنے پورسے کو تمام کر لے انجمن سجادیہ کے فوراں بعد مہمان انجمن انجمن بقیت اللہ ماتمی یوت بمبئی ہینا ہینا ہیالی اسے گئے ہینا ہینا ہیالی اسے گئے موسیقی 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 موسیقی